بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت حاشمیہ میں موجود ہوں حاشمیہ ہلا کا مشہور و معروف علاقہ ہے اور منصور دوانکی نے اس شہر کو آباد کیا تھا اور اس میں زمین دو زندان بنائے گئے تاریخ اور انتہائی وحشتناک زندان جہاں بنی حاشم کو قید کیا گیا یہاں جس مرکت پہ ہم اس وقت حاضر ہوئے ہیں یہ حضرت عباس کے سگے پوتے یعنی حسن ابن عبیداللہ ابن عبو الفضل عباس حسن جو ہیں یہ امام محمد باکر صلوات اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں سو ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی تقریباً سرسٹھ سال کی عمر آپ نے پائی اور ایک سو سرسٹھ ہجری میں آپ کی وفات ہوئی آئیے میں آپ کو زیارت کراتا ہوں یہ حضرت حسن ابن عبیداللہ ابن عبو الفضل عباس کا مرکد ہیں وہ اندھر آگئے ہیں یہ ذریعہ متحر ان کے سامنے ہے آج سے کوئی دس سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا اس وقت روزہ بن تھا اور اس روزے کے اوپر ایک بہت بڑا گمبت بنا ہوا تھا پرانہ اب انہوں نے اس کو نئے طریقے سے دوبارہ بنا رہے ہیں اور حرم اس وقت دیوان وقفشی جو روزہ امام حسین اور روزہ حضرت عباس کی اندر میں مذہرات پر کام کر رہا ہے اس کے زیر احتمام جو ہے اس پورے روزے کی تعمیر ہو رہی ہے حضرت حسن ابن عبیداللہ ابن عبو الفضل عباس امام محمد باقر کے حد کے ہیں اور آپ کے والد جو تھے عبیداللہ وہ اپنے زمانے میں یمبو جو مدینے سے کچھ فاصلے پر واقع ہے جسے امیر المومنین نے آباد کیا تھا جہاں خود نہریں لگائیں اور باغات لگائے چشمیں جاری کیے کونیں کھو دے اس مقام پر آپ کے والد حاکم تھے اور پورے ملک حجاز کی حکومت آپ کے پاس تھی بنو میہ کے زمانے میں جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے وارث حسن ہوئے اور حسن جو ہیں انہوں نے جو زمینیں ان کے والد صاحب کی طرف سے ان کو ملی پیدر بزرگوار کی طرف سے اس کے وارث حسن ہوئے اور میں نے اپنی کتاب ذریعت عباس علمدار میں ان کے حالات زندگی لکھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی نسل پھیلی اس کی پوری تفصیلات جو ہے وہ موجود ہیں حضرت عباس کی نسل عبیداللہ سے چلی اور عبیداللہ کی نسل بیشتر جو ہے وہ حسن سے چلی لہذا جتنی اولاد حضرت عباس پوری دنیا میں پائی جاتی ہے دنیا کے جہاں جہاں جس کونے میں وہ سب جو ہیں وہ حسن ابن عبیداللہ ابن عبیداللہ کی اولاد ہیں لہذا عراق کی اہم ترین زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے اور ہم نے چاہا کہ اس کو محفوظ کر دیا جائے تفصیلی حالات ہماری کتاب میں دیکھے جا سکتے ہیں اور روزے کی زیارت کے لیے آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ کر سکتے ہیں شکریہ